ملتان بھکر، پاک پتن، بھاولنگر اور رحیمیار خان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر عاب آگئے عامد و رفت میں مشکلات، فیصل آباد، جھنگ روڈ پر بارش کے پانے کی نکاز تھا کیا جانے پر دکانداروں کا احتجاج نحک میں موسمیات میں مسلح دار بارش کے پیش گوئی کرتے ہوئے کشمیر، شمال، مشرقی، بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے قطع پوٹوہار، لہور، سیالکورٹ، گرجانوالا، ناروال، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کی وارننگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندہ باندھی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تھنڈی ہوائیں، موسم خوش گبا جولائے سے ٹیکسو سمیت نون پروٹیکٹر ساریفین کا سو یونٹ تک فی یونٹ سینتیس آشاریہ تین آٹھ روپے میں پڑے گا دستاویزات پارڈوین کے مطابق ٹیکسو سمیت مہانہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ کی صورت میں فی یونٹ پنتاریس روپے پندرہ پیسے میں پڑے گا، مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال پر ٹیریف پچاس روپے سترہ پیسے کا پڑے گا ٹیکسس کے سات مہانہ سات سو یونٹ سے زائد کا ٹیریف انتر آشاریہ ستائیس روپے فی یونٹ ہو جائے گا ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹر ساریفین کو فی یونٹ کی قیمت بائیس آشاریہ سات ایک روپے ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے بجلی کی بیلوں میں زافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور ہیلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کے حکمات دے دیئے ایف آئی کو افسران کی نشاندہی کا حکم دے دیا بجلی کے شعبے میں صلاحات کے جلاس سے قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے اقدامات میں تیزی لانے کے ہدایت کی کہا کہ پاکستان درامدی اندھن سے بجلی بنانے کا مزید انتہامل نہیں ہو سکتا مازی کی غلط پولیسی اقدامات کا بوجھ غریب عوام کو قطن برداشت نہیں کرنے دیں گے نہیں کی بجلی پیدا کرنے والے اور ناکارہ سرکاری کارخانوں کو بند کیا جائے ہماری یہ پوری فیملی ڈاؤ ہسپیٹل سے آ رہی تھی موبائل نے ان کو پیچھے سے فائر مار رہے ہیں موبائل نے پھر سائٹ سے ان کو گولیاں مار رہی ہیں اسٹرینی کیا موبائل نے موبائل رکی نہیں موبائل ڈاریک چلی گئی پولیس کی مبینہ فائرنگ سے خاتون کی موت کے خلاف نیشنل ہائیوے پر گزشتہ روز سے دھرنا جاری پولیس پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ جام بہا خاتون کے کزن کا الزام ہے پولیس نے کار کے پیچھے اور پھر سائٹ سے فائرنگ کیا اور موقع سے فرار ہو گئی فائرنگ سے زخمی ایک بچی اسپتال میں زیر علاج ہے سسری ٹول پلازا کے قریب دھرنے کے باہر سٹھٹا سے آنے اور جانے والے فرافک کی طویر قطارے لگ گئیں خواتین اور بچوں کی ہمراہ پیدل چلنے والے رول گئے سب روڑ پہ عورتیں سو رہی ہیں بچھے سو رہے ہیں بہت براہ حال ہے ایسا لگ رہا انیس سوہ کتر کی جنگ شروع ہو گئی ہے آزاد کشمیر کی جیل سے فرار مزید دو قیدی پکڑے گئے ایس ایس پی کے مطابق ملسمان کو راول پنڈی جاتے ہوئے پکڑا گیا راول اللہ کورٹ جیل سے فرار انیس سو فرار قیدیوں میں سے اب تک چھے کو گرفتار کیا جا چکا ہے دیگر کی تلاش جانی جو واقعات ہیں انہیں بیرونی مدد بھی حاصل تھی اس ملک میں اپرا تفری اور ہنگام آرائی کرنے اس عمل میں انہیں فنڈنگ میں جس وقت تھی اس وقت بھی ہمارے جو دشن ممالک ہیں جو ریاست پاکستان کے مخالف ہیں وہ ان کے ذریعے سے ملک میں اپرا تفری چاہتے ہیں مقیدہ ان ثبوتوں کو بھی پریش کیا جا سکتا ہے نو مائی کے واقعات ملک میں ہنگام آرائی اور اپرا تفری کے لیے پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلا کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کہا پی ٹی آئی کی جانب سے محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا پی ٹی آئی سیاسی طور پر افرا تفری کرنے کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مائی کے مقدمات پر فیصلہ محفوظ نو جولائے کو سنایا جائے گا اس ادادے دہشتگردی لہور کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ جب جرم ہوا ملزم حراست میں تھا کیس کیسے بنائیں گے جج نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے بانی پی ٹی آئی پر جنہ ہاؤس، اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاو گھیراو کے مقدمات درج امر ایوب کا بطور پی ٹی آئی سیکیٹری جنرل استیفہ نامنظور بانی پی ٹی آئی کی امر ایوب کا بطور سیکیٹری جنرل سمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہا پی ٹی آئی نے امر ایوب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے اس کے لئے مسلح فاج اور سیکیورٹی داروں کے مکمل حمایت کی جانی چاہیے مسلم نینون کے سادہ نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہا کہ عدم استحقام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے اناثر کو جمہوریت سے دلچسپی نہیں سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر عرفان صدیقی سے ملاقات میں کہا کہ سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پالیا گیا تھا وہ آج پھر سنگین مہران بن چکے ہیں وزیر آزم شہباز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم استحقام پر اعتماد میں لیں گے کانفرنس میں تحریک انصاف بھی شریک ہوگا دہشتگردی کے موثر انصداد کی حوالے سے پوری قوم یک جا ہے ترجمان پی ٹی آئی کا بیان کہا ترجیحات کو بنیادی حدف سے ہم اہنگ کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے قوم نے دہشتگردی جیسے ناسور کی خاتمے کے لیے ہر مرحلے پر اپنی افاچ کا ساتھ دیا دنیا کی کوئی فوج عوام کی تعاید اور حمایت کے بغیر کسی چیلنج سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ترجمان کا کہنا تھا آئین ریاستی فیصلوں پالیسیز پر تنقید کا بنیادی حق فراہم کرتا ہے تنقید کو تعمیری انداز میں لینے کا کلچر ملک و بہرانوں سے نکالے کے لیے ناگزیر ہے وزیر آزم شہواز شریف کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے سیف سینٹرز بنانے کے ہدایت چین کے ساتھ معاہد اور مفاہمتی آداشتوں پر عمل درامت پر جائزہ اجلاس وزیر آزم کی سولر پینلز اور آلات بنانے والی چینی کمپنیوں کی پاکستان منتقلی کے لیے مذاکرات تیز کرنے کے ہدایت وفاقی حکومت کی پانچ وزارتوں، اداروں اور کارپوریشن سے مطالق بڑے فیصلی کی تیاری سوبوں کے امور سے مطالق چلنے والی وزارتیں اور ادارے بند کیے جائیں میرا کوئی اختلاف مسلم لیگ نون سے نہیں ہے بلکل کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیگ نون سے میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے میں ووٹ کو ازد دو کی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ مجھ بخوابی سمجھ لیں جو مرضی سمجھ نون لیگ کے ناراض رہنماؤں نے کچھ دیگر سیاستدانوں کے ساتھ عوام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی سیاست جماعت بنا لی شاہد خاکان عباسی نے کہا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں نون لیگ نے ووٹ کو ازد دو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست کو اپنایا جس پر ان سے معذرت کر لی فارم سنتالیس والے ملک نہیں بنا سکتے مستہ اسماعیل نے کہا کہ یہ شکاری اور شکار کا نظام اب نہیں چل سکتا اس نظام کو بدل نہ ہوگا یہاں پچاس ہزار تنخواہ پر بھی ٹیکس مانگا جاتا ہے لیکن دو ہزار اکڑ ارازی ہو تو کوئی بات نہیں اربو پتی سرمایہ کاروں کا اکٹ تھا جس میں پرانی ٹیپ چلائی گئی وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ کا شاہد خاکان و مفتہ اسماعیل کی نئی سیاسی رماعت پر عدی عمل بیان میں کہا کہ تضادات سے بھرپور تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار سے لطف اندوز ہوتے رہے جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقدار کی سیاست کیا کریں گے وزیر اعظم اور کابینہ دن رات پاکستان کو معاشی میدان میں اُبھرتہ ملک بنانے کے لیے کام کر رہے پیٹرول اور گیس کے تلاش کے لیے پیداواری کمپنیز پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گی پیداواری کمپنیز کے وفت نے وزیر اعظم کی آفشور زخائی ڈھوننے کی دعوت قبول کر لی وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے زخائی کی تلاش اولین تلچی ہے تیل اور گیس کی درامت پر ہر سال اربو ڈالرز خرچ کرتے ہیں مقامی زخائی سے پیداوار سے ذرہ مبادلہ بچے کا اینڈھن اور گیس سستے ہوں گے وزیر اعظم کی مطالقہ حکام کو شعبے کے تمام مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی ہدایت نائے وزیر اعظم اساقڈار کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی تین سال میں پیٹرولیوم اور گیس کی پاکستان میں تلاش کے لیے 240 مقامات پر کھدائی کی جائے گی وزیر اعظم پنجاب مریم نواز سے طلبہ کے لیے سکولرشپس کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کر دی پنجاب میں ہونہار میرٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری سرکاری اور آٹھ منتخب نیجی یونیورسٹی سے بی ایس کنے والے طلبہ کی سو فیصد فیس سکولرشپس سے ادا کی جائے گی نشاوہ چیز دیکھ کر تیسری منزل سے پھینکا گیا کراچی کے علاقے کلفٹن میں اپارٹمنٹ سے گری زخمی لڑکی کا بیان لڑکی کی ٹانگ اور ہاتھ کی ہڈنیاں ٹوٹ گئیں پولس کا کہنا ہے لڑکی تین سال سے اسی فلیٹ میں والدان کے ساتھ رہائش پذیر ہے واقعی کے وقت لڑکی کے ماں باپ گھر پر موجود نہیں تھے سر سید تھانے کی حدود میں خاتون کو حراسہ کرنے والا مولزم گرفتار مولزم نے موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے خاتون کو حراسہ کیا تھا مواج گھوٹ میں دس سال کی طالبہ کو عیدی دینے کے بہانے سکول ہیڈ ماسٹر کی مبینہ زیادتی کی کوشش متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کراچی میں پان کے دکان میں ڈکیتی، موطل، ڈی ایس پی اور بیٹی کی زمانت منظور پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم ملزمان پر گلشن اقبال میں پان کے دکان پر ڈکیتی کا الزام ہے مقدمہ دکان کے مالے کے مدعیت میں درج کیا گیا تھا فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے لڑکی کا انتقال لواہکین کا احتجاج اہل خانہ کا الزام ہے کہ ڈاکٹرز نے دورانے آپریشن بیٹی کے پیٹ میں کینچی چھوڑ دی تھی اسپتال انتظامیہ کے مطابق پانچ روز علاج جاری رہا انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے لڑکی کی وفات ہوئی فشاور میں رکشہ سوار خاتون پر تہذاب پھینک دیا گیا واقعہ آبدرہ روڈ پر پیش آیا تہذاب گردی میں ملوث موٹر سائیکل سوار ملزم فرار تہذاب سے زخمی خاتون کا سابق شوہر پر تہذاب پھینکنے کا الزام مقدمہ درج لیجی خان نے ملزمان کی خاتون کی ناک کٹنے کی کوشش ویڈیو سامنے آنے پر آلہ حکام نے واقعی کا نوٹس لے لیا مقدمہ تحال درج نہ کیا جا سکا وفاقی حکومت کی پانچ وزارتوں اداروں اور کارپوریشن سے مطالق بڑے فیصلے کی تیاری وزیر آزم کہکمات پر کابینہ ڈیویجن نے مطالقہ وزارتوں کے مراصلہ اور پرفارما ارسال کر دیا سوبوں کے امور سے مطالق چلنے والی وزارتیں اور ادارے بند کیے جائیں گے سرکاری شعبوں کے بیشتر امور نیجی شعبی یا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تہت چلیں گے بارہ جولائے تک وزارتوں سے جواب تل حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا پچھس ماں یوم شہادت پاکستان کی مسلح آف آج کا حوالدار لالک جان شہید کو خیراج عقیدت آئی اس پی آر کے مطابق پچھس برس پبل حوالدار لالک جان نے بے مثال جرت اور بہادری سے جنگ کارگل میں جان کا نظرانہ پیش کیا لالک جان شہید کی لازوال قربانی اور جوان مردی سپاہیوں کے لیے مشل راہ ہے جوائنٹ اچیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا شہید حوالدار لالک جان کو خیراج عقیدت ورلڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپنز نے انڈیا چیمپنز کو ارسپ رنز سے شکست دے دی دو ستو چوالیس رنز کے تاقب میں انڈیا چیمپنز ٹیم نو وکٹ پر ایک سو پچھتر رنز بنا سکی ٹریب ملک اور بہاب ریاض نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا سوہیل خان اور سوہیل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس سے پہلے پاکستان چیمپنز نے مقررہ بیس آور میں چار وکٹ پر دو سو تین تالیس رنز بنائے تھے کامران اکمل ستتر اور شرجیل خان نے بہتر رنز کی اننگز کھیلی سوہی مقصود چھبیس گیندوں پر ایک ایون رنز بنا کر آؤٹ ہوئے شاہد آفریدی سفر پر آؤٹ شروع ملک پچھس رنز کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے ورلڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز کا میک ڈیو سوپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے صرف خدا ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے امریکی صدر بائیڈن نے الیکشن کی دور سے باہر ہونے کی بات مکمل مسترد کر دی صدارتی مباحثے کے بعد انٹرویو میں کہا کہ صدارتی مباحثے سے پہلے بیمار ہونے کے باعث کارکردگی متاثر ہوئی صدارتی مباحثے میں ٹرام کے بونے کے دوران ان کا مائک بند تھا غزہ میں اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں پانچ صحافیوں سمیت انتیس فلسطینی شہید لندن میں لیبر پارٹی کے سابق رہنمہ جیریمی کوربن کے قیادت میں فلسطینوں کے حق میں مظاہرہ رسل سکوئر سے شروع ہونے والے مظاہرے کہ شرکہ برطانوی پارلیمنٹ کی طرف جانا چاہتے تھے طولے سے روک دیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نئی برطانوی حکومت اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کے فرہامی بند کرے نئی برطانوی حکومت نے غیر قانونی طور پر اپنے ملک آنے والوں کو روانڈا بھیجنے کا ٹوری منصوبہ ختم کر دیا باون ہزار پناہ گزین روانڈا جانے سے بچ گئے برطانوی میڈیا کے مطابق روانڈا منصوبے کا مقصد سمندری راستے برطانیہ آنے والوں کی حوصلہ شکلی کرنا تھا روہ برس شبس جون تک سمندر کے راستے تیرہ ہزار ایکسو پچانمے افراد برطانیہ داخل ہو چکے لیبر پارٹی نے انسانی سمگلرز کی خلاف دہشتگردی کے اختیارات استعمال کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا آغاز قصفہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام لائے گیا تیرہ سو کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر بیس میلین ریال لاغتائی غلاف کعبہ چہسہ ستر کلو گرام خالص ریشن سے تیار کیا گیا جس پر ایک سو بیس کلو سونا جبکہ ایک سو کلو گرام چاندی سے آیت قرآنی کو کندہ کیا گیا لاہور میں روزنامہ جنگ اور دینیوز کے زیرے تمام ایڈیوکیشن ایکسپو کا انقاد بڑی تعداد میں طلبہ کی شرکت قائم مقام گورنر پنچاب ملک محمد احمد خان نے افتتح کیا ایڈیوکیشن ایکسپو میں طلبہ طالبات کی آگاہی کے لیے سٹالز لگائے گئے ہیں طلبہ اور طالبات کو آلہ تعلیم کے حصول کے لیے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں پی سی بی گاورننگ بورڈ کا قومی ٹیم کی کارکردگی پر اظہار تشویش ارقین نے زور دیا کہ ڈومیسٹر کرکٹ میں فوری صلاحات کی ضرورت ہے چیئرمن پی سی بی موسیٰ نقوی نے کہا کہ نئے ٹورنمنٹس لا رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ تک جو گیپ ہے وہ کم ہوگا چیمپئنز ٹروفی کو مثالی انداز میں کرانے کا آزم چیمپئنز ٹروفی کی تمام میچز پاکستان میں ہوں گے اجلاس میں بجٹ بھی منظور قضافی سٹیڈیم، نیشنل بینک سٹیڈیم، راولپنڈی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے لیے بارہ عرب اسی کروڑ روپے مختص ویمن کرکٹ کا بجٹ پہلی بار ستر لاکھ روپے سے بڑھا کر دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کر دیا گیا ویمن کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافے کی بھی منظوری پاکستان کے ناصر اقبال آسٹریلیا میں جاری سکواش کے فائنل میں پہنچ گئے سٹی آف شیپرٹن اوپن میں ناصر اقبال سیکنڈ سیٹ پلئیر ہیں سیمی فائنل میں ناصر اقبال نے کینیڈا کے الویٹ ہنٹ کو شکستی ایونٹ کے فائنل میں ناصر کا مقابلہ فرانس کے ماتھیو کروائٹ سے ہوگا بھارتی کرکٹ سٹار سچن ٹنڈولکر ویملڈن چیمپنشپ کے میچز دیکھنے پہنچ گئے آن فیلڈ اناؤنسر نے سچن ٹنڈولکر کا تارو ورلڈ کپ وینر کے طور پر کروایا سچن کی موجودگی کے اعلان پر ٹینس فینس کی داد ٹنڈولکر نے کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا انگلیش کرکٹرز بن سٹوکز جو روٹ اور جوز بٹلر بھی موجود سچن ٹنڈولکر کی ٹینس سٹار روجر فیڈر سے بھی ملاقات ہوئے نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان علامہ اقبال کے مدہ نکلے پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے مسعود پزشکیان کی ویڈیو جاری کر دی گئی اور بتیاں بھجاؤ دیوہ جلاو بجلی بچاؤ شازیہ منظور نے بجلی کا بل کم کرنے کا نسخہ بتا دیا ان کا کہنا تھا ان کا بجلی کا بل زیادہ نہیں آتا کیونکہ وہ بتیاں بھجا کر اور دیوہ جلا کر رکھتی ہے